کوئی بھی جماعت کا مقصد اقامت دین کبھی نہیں ہوا اسلاف میں جماعت کی بنیاد اور دعوت کا مقصد ہوتا ہے توحید کی طرف بلانا سب سے بہتر جماعت کس کی جماعت کس کی جماعت انبیاء کی جماعت اس سے بہتر کوئی دنیا میں جماعت ہے نہیں اب انبیاء کی جماعت کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے سور نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاشْتَنِبُوا الْتَاغُوتُ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی اللہ ایک کی عبادت کرو بتوں کی گندگی سے الگ رہو تاغوس سے بچو اللہ کی طرف بلانا یہی انبیاء کی دعوت رہی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَىٰ قالا يا قوم اعبداللہ خود علی السلام کو ہم نے آت کی طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو لَقَدْ اَرَسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يا قوم اعبداللہ نوح علی السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کیا کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو وَإِلَىٰ مَدِيَنَا أَخَاهُمْ صَالِحَا انہوں نے کیا کہا اللہ ایک کی عبادت کرو ہر رسول ہر نبی جو آیا اس کی دعوت ایک تھی اس کا کلمہ یہ ایک تھا اس کا مرکزی نکتہ یہ ایک تھا وہ تھا اللہ ایک کی دعوت کی طرف بلاؤ اقامت فی الدین کا لفظ ہی یہ اصحاب فہم سلف سے ہٹی ہوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کو کھڑا کرنا ہے مطلب حکومت قائم کرنا ہے اسلامی حکومت اسلامی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو توحید پہ کامزن ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے یہ نہیں توحید پر جب متحد ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی حکومت الہیہ قائم کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آؤ لوگو ایک حکومت قائم کریں گے کہا کہ پہلے اللہ ایک کو مانو جب اللہ ایک کو ماننے والوں کی ایک جماعت فاہم ہو گئی تو مدینے میں حکومت قائم ہو گئی لیکن اسلامی حکومت کی طرف دعوت دینا یہ نہ کبھی کسی نبی کا کام رہا نہ کسی اسلاف میں سے کسی یہ ایک سلف کا کام رہا یہاں سے منحج کی تبدیلی شروع ہو گئی یہاں جس منحج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا ہم کو چھوڑا تھا اس منحج سے باقاعدہ طور پر روگردانی ہوئی لوگ سمجھے کہ اصل دین کا کام کیا ہے حکومت الہیہ قائم کرنا ہے حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تو اسلام کے تمام باتیں جو ہیں وہ سب رکھو ایک طرف گویا کہ مکی زندگی ہے کسی نے کہہ دیا کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے احادیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو کرے پہلے مسلمان تو ہے تو اندر لاؤ میجارٹی بتاؤ تو حکومت قائم ہوگی تو ہم میجارٹی پر کام کریں گی کوئی اور فرقہ ہے تو مسئلہ نہیں جی ان کو بھی لاؤ اندر انفی ہو شافی ہو مالکی ہو اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا اگر ہم اس سے بحث نہیں کرتے بھائی ہمیں تو کیا حکومت الہیہ قائم کرنا ہے ہم کو تو میجارٹی بتلانا ہے ہم کو فلاں کرنا ہے تو اس میں انہوں نے سب سے بڑی کیا ایک ہوتائی جو وہی وہ توحید کی طرف جعوت دینے کی تھی تو یہاں پر اس معاملے میں بالکل ہی ٹرن ہو گیا مسئلہ حکومت کی طرف دعوت دینے شروع ہو گئی جس کے لحاظ سے آگے چل کے معاملہ کیا ہوا پاکستان قائم ہوا تو پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے اعلان کے طور پر انہوں نے جد و جہد کی تو سب سے پہلے 1948 میں ایک مرتبہ جیل جانا ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے لئے انہوں نے جیل برداش کی ہو سکتا ہے نیک نیت رکھنے والے ہوں لیکن اصل میں یہ طریقے کار یہ بالکل غلط تھا کہ آپ حکومت کی پکار لگائیں نہ سلاف میں کوئی پکارا نہ صحاب رسول اللہ کا منحجتا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منحجتا نہ پھچھلے رسولوں کا کسی منحجتا کہ کوئی آئے حکومت کی طرف بلائے کہ ہمیں حکومت قائم کرنا ہے خلافت قائم کرنا ہے اسی طرح کے کیا ہیں بہت سے یہ شجر ہے تو پیڑ پوڑے بھی نکلے بہت سے جو حضب التحریر ہے لندن وغیرہ میں یورپین ممالک میں بہت کیا ہے اس کا کام ہو رہا ہے وہ خلافت کی طرف دعوت دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خلیفہ بنانا ہے اور ہم خلیفہ بنا چکے ہیں ہمارے خلیفے پہ بیعت کر لو کون ہے خلیفہ نئی معلوم کہا ہے نئی معلوم کیا کرتا ہے نئی معلوم کرنا کیا ہے نئی معلوم پھر کس جیسے بلاتے ہو ہم خلافت کی دعوت دے کے پرانی خلافت لانا چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بدوقتو یہ کونسا طریقہ ہے کس نے کیا کونسے صحابی نے کیا کونسے رسول نے کیا کونسا رسول تھا جو خلافت کی دعوت دیا دعوت اللہ کی ہوتی ہے توحید کی ہوتی ہے خلافت کی نہیں حکومت کی نہیں یہاں معاملہ فسلہ یہاں معاملہ فسلہ اور بہت سے نوجوان اسی وجہ سے گمراہی میں پڑے یہ دعیش کا فتنہ بھی وہی فتنہ ہے آج جو دعیش ہے آج ہمارے لحاظ سے ایک سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے ایک سب سے بڑا زخم بن چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دہشدگرد ہیں اور اس میں دعیش نے جو کام کیا جس میں نوجوان سپورٹ کیے یہ ایک گمراہی کی وجہ سے کہ اس نے علیل اعلان کے دیا کہ اچانک ہم خلیفہ چن چکے ہیں اگر خلافت کو باقی رکھنا ہے اور تم مسلمان ہو تو آو ہمارا ساتھ دو اور چند نوجوانوں نے اس بہکاوے میں آئے اور چلے گئے اور بعضوں میں کہے بہت سی کہے ایسے معاملات ہوئے کہ گھر گھر کے خاندان خاندان برباد ہو کے رہ گئے حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کس رسول نے خلافت کی دعوت دی کس رسول نے حکومت کی دعوت دی کس رسول نے کیا خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگایا کوئی رسول نہیں ملاوہ اور دعوت توحید کی ہوتی ہے جب اس کے افراد متحد ہوتے ہیں تو حکومت کے اصباب بنتے ہیں بالکل وہی طرز جو نبی کا طرز ہے نبی کے طرز سے تم ہٹ کے لاکھ کوشش کر لو غلطی ہے تو غلطی ہی ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا تو یہیں پر غلطی ہوئی اور یہ جماعت اسلامی اس نظریہ پر فوکس کی کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو سب سے بڑا اہم اور